تیرے حبیب کا پیارا چین کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے پیار ناظرین حضرات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کے دروازے میں خرابی آگئی تو جیسے ہی آپ کو معنی چلا خبر ہوئی تو فوراں ہی آپ اس دروازے کو اکھار کر پھینک ڈالا اور آپ نے فرمایا کہ جس مقدسر زمین پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ جلوہ گر ہو وہاں کسی بھی طریقے کی آواز نہ آنی چاہیے لہٰذا ابن سلمان عدب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ایاشیہ کرتے ہیں وہ اپنی ایاشیہ آپ کریں آپ کی جو مرضی ہو رہی ہے وہ اپنے ساتھ کریں مگر آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی سرزمین پر ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے دنیا کے تمام تر عاشقان رسول اور جس کی وجہ سے دنیا کے تمام تر مسلمان بے چین ہو جائے اور ان کی نیند اُڑ جائے ایک اور بات آپ جو ایاشیہ کرتے ہیں اے ابن سلمان کریں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کریں آپ جو لاکھوں لاکھوں کرو کرو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی اس گندی خبر کی وجہ سے آپ کی یہ مضبوم حرکت کی وجہ سے تمام تر مسلمان وہ پریشان حال ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جو آپ جو لاکھوں لاکھوں کرو کرو پیسے خرچ کر کے اپنے بستروں کو گرم کیا کرتے ہیں تو وہ کرے وہ آپ کا معاملہ ہے مگر یہ ابن سلمان کی یہ حرکت ہے یہ حقیقت ہے لاکھوں کرو کرو روپیہ خرچ کر کے وہ اپنے بستروں کو گرمائیہ کیا کرتے ہیں تو آپ بستر کو گرمائیں مگر میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پویتر مقدسر زمین پر حرمائن شرفائن میں آپ یہ دس سینیما ہالپریز نہ کھولیں اگر میری یہ گفتگو ابن سلمان سن رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ میری بہت بری لگے ہوگی دل پر لگ گئی ہوگی یہ بات تو مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہو تو مجھے کچھ کروا بھی سکتے ہو آپ کے پاس طاقت ہے کہ کسی بھی طریقے سے میری جان بھی آپ مروا سکتے ہو مجھے کچھ بھی کروا سکتے ہو تو مجھے کوئی پروبلم نہیں کوئی دلقت نہیں مگر اے ابن سلمان آپ سے یہ ہاتھ جور کرنے محطبانہ اپیل کرتا ہوں عدب و احترام کے ساتھ گلتا ہوں مگر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلمان کی پاک مقدسر زمین پر اور حرمین شرفین میں یہ کام کو سرانجام پلیز نہ لیں میری جان چلی بھی جاتی ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ میری جان مروا بھی سکتے ہو مگر پلیز آپ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلمان نے تمام تر برائیاں کو وہاں سے ختم کیا تھا آپ پلیز وہ کام کو پھر سے نہ سرانجام دے کر یزیدیت کی آپ کردار کو سرانجام دے اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لئے آپ ایسے کام کو سرانجام پلیز نہ دیں یہ سینیما ہال جو آپ بنا رہے ہیں یہ عبادت سے روگنے کا آپ ایک ذریعہ بنا رہے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ ترک کرنے کا آپ ایک ذریعہ بنا رہے ہیں اور یہود و نصارہ نہ جانے کن کن دشمنانے رسول دشمنانے خدا کو آپ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی یہی نیت بھی ہے لہٰذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے کام کو سرانجام نہ دیں تمام طرح مسلمان کا آپ مجھے دن دکھایا ہے پلیز آپ اس کام سے باز آ جائے تاکہ مسلمان جو بے چین ہیں وہ صحیح ہو سکے تیرے حبیب کا پیارا چین کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے